موسم کے دل فریب رنگ شامل کرتے ہیں شہر میں موصلہ دھار بارش شروع ہو چکے بادل برسنے سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بادل برسنے سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں موسم کے حوالے سے کہ شہر میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بادل برسنے سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے اسی والے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہورنگ عبداللہ امار سے جی عبداللہ امار بتائیے گا کیسی صورتحال ہے اب موسم کی برکل لاہور کے اندر آج بارش ہوئی تھی جسی وجہ سے ایک سو الفبہ الہتوبہ ایک سیسن ہوا تھا پھر اس کے بعد جو دوپہر بارہ بڑی کے قریب بارش تارکل تنیبن بارش ابھی تک جو رنگ رنگ کا سلطہ جاری ہے اور اسے جو لاہورٹیر کا جو موسم ہے وہ بڑا خوبصورت ہو گیا ہے تارکل موسم ہے کچھ گوار ہو چکا ہے لیکن اگر بارش کی بات کی جائے تو اس طرح جو گل برگ، کیمہ مالم روڈ، لیبرٹی، فیصل ٹاؤن، مادل ٹاؤن اور گرو مانگٹ روڈ اور اس کے علاوہ دیفنس کی علاقے میں تیز بارش بتائی گئی ہے جہاں پر بارش تیز بارش ان کی وجہ سے جو مختلف قسم دیسہ آ رہے ہیں وہ دوس رہی ہیں اور ان پر جو بارش ان پر جو بارش بارش طور پر کھڑا ہو چکا ہے لیکن اگر بات کیجئے ٹرافک کی جو ٹرافک آج جیم نہیں رہی کیونکہ آج سندے کا دن ہے اور ٹرافک کا دوہ مختلف سہاراں پر کم ہے اس وجہ سے ٹرافک ہے وہ معمول سے مطافق چل رہی ہے اور جو واسا حکام سہارن کے بارش کا جو پانی ہے وہ ان کو مکمل طور پر نکال لیا جائے گا اور جو کسی تھی قسم کی شہریوں کو مشکلات دیکھنے کو نہیں آئیں گی موسمیات سے یہی کہنا ہے کہ ہاں جو لاہور کے سیری ہیں وہ اپنا سنڈے خوب انجوائے کر چکے ہیں شام تک آفمان تر بارش رہے بازل رہیں گے اور ہلکی ارسلی رنجیم ہوگی موسم خوش دوار رہے گا اور زرمی کا زور ہے وہ کم مجید کم ہوگا اور اب تک جو موجود ادر جہرات کی بارت کی بارت کی جائے تو اس وقت لاہور سے ادر جہرات ہے وہ پچیس جگری سنٹی گریز اٹھار کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد یہ جو بارش کا جو سسلہ ہے ہم آئندہ دور اور تک بھی میکنم موسمیات نے پیس گوئی کیا ہے کہ آئندہ دور اور تک مزید فارسوں کی پیس گوئی کی گئی ہے اور واسا حکام کو بھی الیٹ جہرات کیا ہے کہ واسا حکام اپنی طرف سے مکمل طور پر تیاریت کی ہوئے ہیں تاکہ کسی چیزن کی بارش اگر جو مونسون کا جو سیزن ہے وہ اینڈ ہونے تو جا رہا ہے مونسون کا سیزن ختم ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ عبداللہ مارنیازی اپ ڈیٹ کے نکلئے